میں نے ایک کتاب میں پڑھا جس کا نام ہے حکایاتِ اولیاء جو لاہور سے شایع ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ بے شک اہلِ تشریح کا علاوہ خلافت وہ حضرتِ ابوباقر سے شروع ہوتی ہے لیکن ولایت حضرتِ علی سے شروع ہوتی ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہ فکریں اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ لکھے کہ جو حضرتِ ابوباقر کو خلیفہ نہیں مانتا رسول کے بعد کالی صاحب نے فرما کہ وہ تاریخ کا منکر ہے اور جو مولا علی کو نہیں مانتا وہ رسول کا منکر ہے آج اگر دنیا محبت پر اکٹھا ہونا چاہے تو یہ فکریں حکایاتِ اولیاء کے اس لیے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازوں کا نام ہے اسلام کے ایک چہرے کی دو آنکھوں کا نام ہے آج ہمارا دشمن جو اندر بھی ہے اور باہر بھی اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ لڑ پڑے لیکن جہاں جہاں عقل موجود ہے وہاں لڑائی نہیں ہو سکتی کیونکہ الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہیں نہ ہم میں کوئی اختلاف تھا نہ کوئی اختلاف ہے اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے مولوی سے کلمہ پڑھا جنہیں فقیر نے کلمہ پڑھایا ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا یہ بادشاہ وقت نے سوال کیا تھا کہ اگر خدا اس جوڑ میں موڑ نہ رکھتا تو ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں سارے علماء سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہاں تو یہاں رہ جاتا تو یہ ہاں موڑ تک کیسے پہنچتا پھر کوئی کھانا کیسے طرح سکھاتا حضرت بری امام جو موشوی قازمی مشہدی سید آتا تھا انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں جاتا ہوں کہ خدا اگر یہاں جوڑ نہ رکھتا تو کھانا کھانا ضروری تھا ہم کھلاتے رہتے ہیں اگر کھایا نہیں جا سکتا تو کھلایا تو جا سکتا ضروری نہیں کہ انسان کھاتا رہے اس لیے علی فرماتے ہیں کہ شریف کھلا کے خوش ہوتا ہے اور کمینہ کھا کے خوش ہوتا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی جو ایک جلیل و قدر عالم دین گزرے ہیں آج تک جن کے اشعار سے فال نکالی جاتی ہے وہ تحریح کر رہے ہیں کہ حضرت شم سے تبریس کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ پوچھا کتابوں کی طرف دیکھ کر کہ یہ چیز یہ کیا ہے جلال الدین رومی نے ملانگ کو دیکھا اور دیکھ کے کہن لگا کہ اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا گئی علم کے تونہ دارت یہ وہ علم ہے جسے تونہی جانتا حضرت شمش کو جلال آ گیا فرما جیسے ہم نہیں جانتے وہ ہے کیوں انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور پانی میں پھینکتے ساتھی تالاب ہے اور پانی میں کتابیں ڈوب گئیں پہلے وہ لڑے غصے ہوئے اور پھر جب لڑ کے ہار گئے تو بیٹھ کے رونے لگے اور رونے والے پہ فقیر کو رحم آ گیا انہوں نے کہا روتا کیوں ہے آ میں تجھے چپ کر آ دوں پانی کے تالاب میں ہاتھ ڈالا کتابوں پہ ہاتھ مارا تو پانی کی بجائے ان سے مٹی اور گرد نکلنے لگی جلال الدین رومی نے حیران ہو کے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے شمش نے مست ہو کے کہا یہ وہ علم ہے جسے تُو نہیں جاؤ اور اس کے بعد اس چلیل اور قدر عالم دین میں بارہ سال تک حضرت شمش کی غلامی کی اور غلامی کرنے کے بعد کہا مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلام شم سے تبریزی نہ شد میں اس وقت تک عالمی نہیں بنا جب تک علی کے غلام کی غلامی نہیں کر شاہبِ حکایاتِ اولیاء سے سوال کیا گیا کہ جب مولا علی پہلے خلیفہ نہیں ہے ہمارے نزدیک سوائے مذہبِ شیعہ کے سارے نہیں مانتے جب نہیں ہے تو ولایت مولا علی سے کیوں شروع ہوتی ہے انہوں نے جو فکریں کہے وہ عظیم و جلیل فکریں کہنے کے خدا نے مہراج کی رات ولایت والا جبہ نبی کریم آقا دو جہان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا اور فرمایا میرے حبیب زمین پر جسے اہل سمجھنا اسے دے دینا حضور تشریف لائیں اور آپ نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا کیا ابو بکر تم اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا کرو گے آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے سزا دوں گا آقا نے فرما بیٹھ جاؤ حکایت اولیاء والے نے لکھا کیونکہ سب کی مجبوری یہ ہے کہ یہ کم ہو جائے تو تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے زیادہ ہو جائے تب بھی جھوٹ بن جاتا ہے بے این ہی انہی کے فکریں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں گے کہنے لگے فناہ کر دوں گا نشان عبرت بنا دوں گا ایسی صدا دوں گا کہ لوگ اسے دیکھ کے ڈر جائیں اور آئندہ کوئی گناہ نہ کریں فرما ہے بیٹھ جاؤ اہل سنت آلے میں دین نے لکھا کہ آپ پیغمبر نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں گے علی نے فرما ہے میں پردے ڈال دوں گا پیغمبر نے ولایت کا چبہ علی کے کندوں پر رکھا اور ماتھا چونکے کہا یا علی پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے